اب ہم آپ کو راجستان کے رہنے والے 86 ورش کے ایک بزرگ ویکتی سے ملوائیں گے جو پچھلے 56 ورشوں سے لگاتار دسویں ککشا کی پریقشا دے رہا ہے اور ہر بار فیل بھی ہو رہا ہے اس بار کورونا کی وجہ سے پریقشایں رد کر دی گئیں اور اس وجہ سے باقی چھاتروں کے ساتھ اس بزرگ چھاتر کو بھی پاس کر دیا گیا لیکن اس بزرگ نے دسویں ککشا کا سرٹیفیکٹ لینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ پریقشا دینے کے بعد ہی اپنے پریشرم سے اپنی محنت سے دسویں پاس کرے گا اسے خیرات میں ملی مارکشیٹ نہیں چاہیے یہ ہمارے یواؤں کو پریڑنا دینے والی خبر ہے جس پر ہم نے آپ کے لیے یہ خاص ریپورٹ آج تیار کی ہے بہت دلچسپ ریپورٹ ہے آپ بھی دیکھئے شریر میں جان بھلے ہی کم ہو لیکن یہ انسان اپنے ارمانوں پر اڈک ہے یہ شیوچرن یادو ہے امر 86 ورش ہے اور یہ پشلے پچاس سالوں سے دسویں کی پریقشا دے رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ سنکر ہے نا نہیں ہو لیکن شیوچرن کے لیے یہ ایک شپت کی طرح ہے جو انہیں مرتے دم تک پوری کرنی ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے روبرو کرانے لے جا رہے ہیں جن کے بارے میں اور جن کی کہانی کو آپ سن کر موٹیویٹ تو ہوں گے ہی اور ان کی طرح بننے کی کوشش بھی کرنا چاہیں گے آج کل جس طرح سے ناکراتمک جو ہے محول بنا ہے اس میں یہ ایک بڑی ریپورٹ ہے جو کی ساکراتمک چیزوں کو سامنے لاتی دیانان جی یہ چیز بتائی ہے کہ کتے سال سے شیوچرن جو ہیں وہ ایکزام دے رہے ہیں پچاس سال ہو گیا جو ہم دیتا پچاس سال راجستان کے بہروڑ میں کھوہی گاؤں کے اسی مندر میں رہتے ہیں شیوچرن یادم پڑھائی کا بار ہم بتا پڑھائی کا بار ہم بتا کم بات ہے پڑھائی کا بار ہم ہے عمر کا تقاضہ ہے کہ اب وہ اونچا سنتے ہیں ان کی زبان بھی ان کا ساتھ کم دیتی ہے لیکن اپنی بات سمجھانے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے سوال سمجھنے میں شیوچرن کو سمسیہ آ رہی تھی اس لئے ہم نے ان کے دوست سے ان کے بارے میں پوچھا یہ کھلی پڑھ باکھلا گیا تھا پھر پڑھتا ہو رہے گا ماں باپ تھا نہیں جو گے شیاتا ہوں کلگ پاس ہونے کی امید ابھی بھی ہے نا آپ کلنے ہونے یہ کرونا کے کارن انہوں نے اگزام نہیں دیا ہاں ہاں نا پھر کون دیا ہے گی مت بھی نہ رہی نا پیچے کتے ہمار ہو گئے ہوگی ایک پچاس شیشو بھی اپر ہوگی اچھا پچاس شیشو بھی اپر ہوگی اچھا پچاس شیشو بھی اپر ہوگی اور ان کے بارے میں ان کے پریوار کے لوگ کہیں رہتے ہیں کوئی نہیں سنسلہ بتاتے ہیں کہ ایسے شروع ہوا تھا کہ آٹھویں نومی انہوں نے پاس کی تھی وہاں رشتہ ہوا تھا نا رشتہ نہیں ہوا تو وہی بس من میں لگا لیا بس یہ من میں لگا لیا دشپاس کر کے بیا کرنوں سے شیوچرن جیسے درد نشچائی اور مضبوط اچھا شکتی والے انسان سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے اس لیے جب ہم اتنی دور آئے تھے تو شیوچرن سے بات کرنے کا ایک الگ طریقہ ہم نے نکالا ہم نے لکھ کر انہیں سوال دیئے اور انہوں نے اسے پڑھ کر ہمیں جواب دیا شیوچرن نے ساٹھ کے درشک سے دسوی کی پریشہ دینی شروع کی تھی دسوی پاس کرنے کے بعد وہ شادی کرنا چاہتے تھے ایسے میں فلحال ان کے پریوار میں کوئی نہیں ہے پچھلے کافی سمیں سے گاؤں کے اسی مندر میں رہتے آئے ہیں پڑھائی کو لے کر ان کے اتصاہ کو دیکھتے ہوئے یہاں ان کے لیے میں یہاں سے پندرہ سال سے رہ رہا ہوں مندر میں پندرہ سال سے رہ رہا ہوں اور جس دن سے میں آئے ہوں اسی کا کام یہ ہے صبح اوٹ کر کے نانا دھوڑنا اور کتاب لے کے پڑھنا شیوچرن جی شیوچرن جی یہ بتائیے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ پریشہ دی میں نے بھی دی تھی ان کے ساتھ پریشہ انیس سو ترانمے میں تو آپ پاس ہو گئے میں پاس ہو گئے یہ نہیں ہے کتے سالوں سے دے رہے ہیں یہ پریشہ یہ لگ بگ ہم سے کام پچاس باؤن بار دے چکے تو پر ان کا جوش خطب نہیں ہوا نہیں نہیں ابھی تو ابھی تو اگر یہ تو کورونا کال نہیں چلتا تو اب کی بار پیپر دیتے ہیں کورونا سنکھرمن کال میں اس بار شیوچرن دسوی کے پریشہ نہیں دے پائے لیکن انہیں امید ہیں کہ اگلی بار وہ پریشہ ضرور دیں گے اور پاس ہو کر رہیں گے ابھی کافی ورد ہو چکے ہیں لیکن جوش جو ہے ان کا ورد نہیں ہوا وہ ان کا آج بھی اسی طرح سے یوہ ہے جوش ان کا اسی طرح سے اس میں سفورتی ہے اسی طرح سے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اور موقع ملے گا تو میں اور ایکزام دوں گا اور میں نقل کر کے کبھی پاس نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں ڈگری مجھے کیول نہیں چاہیے ویڈیو جنلیز بینائک سنکھ کے ساتھ ہمید بھارتواج زی میڈیا نیٹ ورک بہرود راجستان موسیقی